بہادر نے کہا ہے کہ پولیس افسران اور اہلکاران تھانوں کی سطح پر کارگردگی کو مزید بہتر بنا ہے زلی پولیس افسر دفتر میں منقضہ اور دلی روم کے بوقع پر زلہ بھر سے مختلف چیک پوسٹوں اور چوکیات میں تائنات پولیس اہلکار ڈی پیو کے روبرو پیش ہوئے ان کی کارگردگی ریکووری کی تفصیل جانچ پر تال سمیت درپیش مسائل بھی زیرے غور آئے ڈی پیو آسف بہادر نے پولیس اہلکاروں کو ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ پولیس افسران اور اہلکاران پیشہ ورانہ فرائز کی انجام دہی کو بہتر بناتے ہوئے عوام کی جانو بال کے تحفظ جرائم کی روک تھام منشیت فروشی کے کالے دھندوں کے صدباب اور سواجی برائیوں کا راستہ روکنے کے لیے قانون کے گریفت کو مزید سخت کر کے سماج دشمن اناثر کی حوصلہ شکنی کرے انہوں نے کہا کہ کمزور کارگردگی کے حمل پولیس افسران اہلکاران قوانین کے تحت سزا و جزا کے عمل سے گزرنا ہوگا اور بہتر کارگردگی کے حمل افسران کی بھرپور حوصلہ افسائی کی جائے گی ٹنڈو آدم سٹی پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف زبردست کا روائی ٹنڈو آدم کا باز سر منشیات فروش سفینہ گھٹکہ کا ڈیلر شہباز ضرف شعبی مری بھاری مقدار میں منشیات سفینہ گھٹکہ سمیت گرفتار ٹنڈو آدم سٹی تھانے پر انسپیکٹر حادی بخشاہ کی مدیت میں منشیات ایکٹ کے تحت مقدمہ دہج کر لیا گیا افغان مہاجرین کے سرکردہ رہنما سرانان کیمپ کے سربراہ ظاہر پشتون نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ گزشتہ دنوں کی سلاب کے بعد مختلف انجیوز کی تنظیموں نے سرانان مہاجرین کیمپ جنگل پیر علی زی مہاجر کیمپ اور سرخواب مہاجر کیمپ کے متاثرہ جگہوں کا معاینہ اور مکمل سروے کیا لیکن بدقسمتی سے آج تک ایک پیسے کا کام نہیں ہوا ہے آج تک صرف سروے تک محدود ہے سردی شروع ہونے کے ساتھ تیز بارشوں کا سلسلہ بھی شروع ہونے والا ہے جس کی وجہ سے سلاب متاثرین سخت پریشان اور متاثرین میں مایوسی پھیلی ہوئی ہے ظاہر پشتون نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم تمام انجیوز اور حکومت سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ افغان مہاجرین کے متاثرین کی مدد کے لیے جل سے جلد عمل اقدامات اٹھائے جائیں اگر دوبارہ بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا تو بہت سے جانی و بالی دخصان کا خدشہ ہے سپورٹس کمپلیکس ماہیر سٹیڈیم میں ترقیاتی کاموں کا سلسلہ تیزی سے چھاری کھلانیوں سمیت شہریوں عوامی سماجی حلقوں کی طرف سے ڈیپٹی کمیشنر ارشد بھٹی اور چیف افیسر زلہ کونسل خالق داد گاڑا کا شکریہ سپورٹس کمپلیکس ماہیر سٹیڈیم میں ترقیاتی کاموں کا سلسلہ جاری ہوتے ہی کھلانیوں سمیت عوامی سماجی حلقوں شہریوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ڈیپٹی کمیشنر جھنگ ارشد بھٹی اور چیف افیسر زلہ کونسل خالق داد گاڑا کی ہدایت پر ماہیر سٹیڈیم میں ترقیاتی کام تیزی سے ہو رہی ہیں جس کی نگرانی خالق داد گاڑا خود کر رہے ہیں گزشتہ کئی سال سے ماہیر سٹیڈیم میں کوئی ترقیاتی کام نہیں ہو رہے تھے گراؤنڈ میں درختوں کی حفاظت نہ ہی پودوں کو پانی دیا جا رہا تھا گراؤنڈ کے کمرے بھی ٹوٹ پوٹ کا شکار تھے لیکن ڈیپٹی کمیشنر ارشد بھٹی اور چیف افیسر خالق داد گاڑا کی کافشوں سے گراؤنڈ میں تعمیراتی رنگ روغن صفائی سترائی درختوں اور پودوں کی خوبصورتی کا حوالے سے خدابات کیا گئے ہیں